پنجابی گائیک صدو موسیوالا کی ہتیا گاڑ میں شامل شوٹر دیپک مونڈی کے ماتا پتا اس سے دو سال پہلے ہی ناتا توڑ چکے ہیں ماں سنیتا کا کہنا ہے کہ دیپک جیے یا مرے کہیں بھی رہے ہمیں پرواہ نہیں ہیں کئی سال بھی چکے ہیں وہ ہمارے پاس ہن نہیں آیا ہے آسپڑوں سے پورا گاؤں اس کا گواہ ہے وہیں پتا راجبیر نے کہا کہ ہمارا دیپک سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور بچھلے کچھ دنوں سے پولیس لگاتا ہے ان کے پاس مستاج کرے آ رہی ہے کبھی دلی تو کبھی پنجاب پولیس کے گھر آنے سے وہ پریشان ہو چکے ہیں دیپک کے پتا نے بتایا کہ وہ تو اس سے پہلے ہی بھی دخل کر چکے ہیں بچمند سے ہی وہ نانا کے گھر دبلدن رہ رہا تھا اور پندرہ سال پہلے نانا نانے کے موت ہونے کے بعد وہ وہاں سے بھی جا چکا ہے چوبیس سال کا دیپک منڈی تین بھائی بہنوں میں بڑا ہے اس کا چھوٹا بھائی باروی میں پڑھتا ہے جبکہ بہن کے شادی ہو چکی ہے اس کا چال چلن صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے پریوار والے کئی سالوں سے اس سے کفایاں اور اس نے بھی کبھی پریوار والوں کو منانے کا پریاس نہیں کیا پیٹا نے بتایا کہ وہ قریب 45 سال پہلے ان میں آ کر بسے تھے اس سے پہلے وہ ہنسا وزگاؤں میں رہتے تھے دیپک سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے بھلے ہی کانونوں سے فانسی پر لٹکا دے راجبیر سنگھا کہنا ہے کہ وہ تیہاڑی کر کے اپنے پریوار کا پارموشن کرتے ہیں پریوار کی آرتی کے سطح ٹھیک نہیں ہے جبکہ بڑی اولاد بھی کبود نکلی کہنے سننے سے باہر ہونے کے قرارہ اسے اپنی چل اچھل سمپتی سے بے دکل کیا تھا